بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں پشاور میں ایک ایسا عجیب و خریب واقعہ پیش آیا ہے جو کہ شاید خبر کی حد تک میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور میں حیران ہوں میں خود اور اس کے علاوہ پولس بھی اس کیس کا معلوم کرنے گئی جب تفتیش ہوئی تب پولس بھی بڑی حیران ہوئی معاملہ ہے کہ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست سے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے گا اگر لڑکا اور لڑکی شادی کریں تو ظاہر ہے یہ تو نورمل بات ہے اگر ابھی تو خیر خبروں کی حد تک تو بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں لیکن یہ خبر کی حد تک نہیں ہے یہ حقیقی دور پر بھی ہوا ہے صرف خبر نہیں ہے اس میں شامل کہ خاجہ سراکی لڑکی کے ساتھ شادی پشاور بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے بغیر وقت ضائع کیے ہم جائیں گے سیدھا پشاور اور پشاور پولیس کیا بتا رہی ہے انہوں نے گزشتہ روز ایک نو عمر لڑکی کو خاجہ سراکی دہرے سے بازیاب کر کے خاجہ سراک کو گرفتار کیا تھا اب دیکھیں بازیاب کس کو کیا جاتا ہے کہ جو اغوا ہوا ہو لیکن یہاں یہ والا معاملہ نہیں ہے یہاں لڑکی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس کو کسی نے اغوا کیا ہے یہاں لڑکی اپنی رضا خوشی کے ساتھ گئی ہے اگر خاجہ سراک کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے نکاح کا تو مجھے نہیں مطلب اس کا علم کے نکاح ہو سکتا ہے نہیں لیکن کیا شادی ہو سکتی ہے کیا اگر شرعی طور پر ہو سکتا ہے یہ معاملہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو کیا سماجی طور پر کیا پاکستان جیسے ملک میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور پھر پشاور کو تو یہ سمجھائی آتا ہے کہ کنزر بیٹو تو وہاں جب قدامت پسندوں کی بات آئے تو وہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن یہ ہوا ہے پولیس کے مطابق خاجہ سرا اور لڑکی سے ابتدائی تفتیش مکمل ہو چکی ہے اب اس تفتیش میں حیران کن انکشافات ہوئے خطرناک انکشافات ہوئے خطرناک میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک تو لڑکی باقاعدہ طور پر خاجہ سرا کے پاس پہنچی ہے پولیس کے مطابق ناصر پر کی ریائشی خاتون نے یکم نومبر کو دھانا چمکنی چمکنی تو آپ کو یاد ہی ہوگا جب قاضی فائد عیسان اس کا ذکر کیا تھا پی ٹی آئے کے جو الیکشنز ہوئے تھے چمکنی میں تو خیر یہ ویسے ہی واقعات میں مماثلت محض اتفاقی ہے تانہ چمکنی میں ایف آئی آر درج کرائی تھی کہ پچیس اکتوبر کو ان کی سترہ سالہ بیٹی گھر سے مدرسے کے لیے نکلی اور پھر لاپتہ ہو گئی یعنی یہاں پہ جو ناصر پر کی ایک ریائشی خاتون نے یہ مقدمہ درج کروایا کہ ان کی جو لڑکی ہے ان کی سترہ سالہ بیٹی وہ گھر سے مدرسے کے لیے نکلی اور پھر لاپتہ ہو گئی یہ والا معاملہ اس کے بعد اس خاتون نے ایف آئی آر میں بیٹی کو شادی کے لیے اغوا کیے جانے کا شبہ ظاہر کیا تھا شاید ان کو یہ علم ہو اور وگر نہ تو وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی یہ تاوان کیلئے یہ سب کیا گیا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ شادی کے لیے ممکنہ طور پر ایک کوشش ہو سکتی ہے اغوا کی بارال اب یہ واقعہ جب پولیس کے علم میں آیا تو پولیس نے اس لڑکی کو کیسے واضحاب کرایا یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تھانا جمکنی کے ایس اچوین اشفاق خان وہ میڈیا کو بتاتے ہیں کہ ایف آئی آر درج کرنے کے بعد پولیس نے لڑکی کی تلاش شروع کر دی ظاہر ہے اب اتنی پھرتی کے ساتھ ہماری پولیس کب کام کرتی ہے لیکن یہ عجیب و غریب کیسے جس میں شاید پولیس نے کیا بھی ہے اور اس کے بعد تحقیقات کے دوران انویسٹیگیشنز اتنے میں دیکھیں پولیس نے انویسٹیگیشنز بھی کر لی بازیاب بھی کروا لیا بڑی بات ہے تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ لڑکی اپنا موبائل فون گھر پر چھوڑ گئی تھی اب ٹریس یا ٹریک کیسے کیا جا سکتا تھا اس طرح سے کہ لڑکی ہو اور لڑکی ہاتھ میں موبائل فون ہو آخری لوکیشن ہی ٹریس کی جا سکے اگر ان نے کسی صورت میں موبائل فون نمبر ہے وہ بند کر دیا ہوا ہوگا تو کم از کم موبائل فون تو ہوگا تو ہی یہ پتہ چل پائے گا یا چل سکتا ہوگا کہ اس لڑکی کی آخری لوکیشن کیا لیکن خیر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ لڑکی کی آخری لوکیشن تو پھر پولیس نے دوسرا کام کیا کہ پولیس کو سی سی ٹی وی فوٹیج ملی اس کی مدد سے ایک سوزکی گاڑی کے بارے میں پتا چلا جس میں لڑکی بیٹھ کر گئی تھی اس کے بعد پھر پولیس نے اس واقعے کے مزید شواہد نکالے اور اس کے بعد ایسے جو صاحب بتاتے ہیں کہ گاڑی کے ڈرائیور سے جب تفتیش کی گئی یعنی یہ پوچھا گیا ہے کہ صاحب یہ بتائیں کہ وہ جو لڑکی تھی آپ کے ساتھ آپ کی گاڑی میں وہ کون تھی تو اس دوران اس نے یہ بتایا کہ وہی یہ تو ظاہر ہے اس کو پتا ہے یا نہیں ہے لیکن اس نے یہ بتایا کہ اس نے وہاں چھوڑا ہے خاجہ سرا کے دیرے پر چھوڑا ہے اس لڑکی کو تو اس کے بعد دونوں پہلے سے رابطے میں تھے یعنی جب اس لڑکی نے فون کالز کی ہوں گی یعنی ممکنہ طور پر یا پھر کسی اور حوالے سے کہ رابطے میں تو تھے نا یعنی جب خاجہ سرا ان کو ریسیب کرنے آیا ہوگا لینے آیا ہوگا گاڑی سے یا کسی اور حوالے سے کسی نہ کسی طور پر رابطہ تو ہوا ہوگا اور اس کے بعد یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پولس نے خاجہ سرا کے دیرے پر چھاپا مارا اب پولس کی باری تھی کہ وہی چھاپا مارا جائے اس کے بعد مبینہ طور پر اغوا ہونے والی لڑکی دیکھیں یہ جو آقے ہے جس میں یہ تو مبینہ طور پر اغوا ہی کہا جا سکتا ہے کیونکہ لڑکی تو خود یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اپنی رضا خوشی کے ساتھ گئی تھی اور وہ جو ڈرائیور ہیں سوزوکی کے وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ لڑکی اپنی رضا خوشی کے ساتھ اور دونوں کے پہلے سے تعلقات یا رابطے تھے اس پر جیسے وہ دونوں ملے اور پولس یہ کہہ رہی ہے کہ صاحب ہم نے بازیاب کروا لیا ہے لڑکی اور خاجہ سرا شادی کرنا جاتے تھے یہ اس تحقیقات کے حصے میں معلوم ہوا ہے اور وہ اسو جو صاحب بتاتے ہیں کہ اپنے ابتدائی بیان میں یعنی شروع شروع کا پہلا بیان پہلا بیان لڑکی کا اس میں لڑکی اور خاجہ سرا دونوں نے اس بات کا اعتراف کیا وہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں تو اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو کون ہے جو کہ رکاوٹے اس شادی میں تو پھر لڑکی نے بھی جو بتایا کہ ہم تو شادی کرنا ہی چاہتے ہیں دونوں اور اس کے بعد لڑکی نے پولس کو بتایا کہ اس کا خاجہ سرا کے ساتھ موبائل فون کے ذریعے رابطہ تھا اور وہ اپنی مرضی سے خاجہ سرا کے ساتھ شادی کے لیے گئی تھی یعنی ہم اکثر اکثر یہ سنتے ہیں کہ ایک رجحان ہے اور جنسی رجحان بڑا ہی مختلف ہوتا جا رہا ہے رجحانات بھی بڑے مختلف ہوتے جا رہے ہیں تو ان خبروں کے دوران ایسی خبر کا سامنے آنا ایسی واقعی کا پیش آنا ایک یعنی افسوسناک ہے یا پھر یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں فطری جو ضروریات ہوتی ہیں وہ ہر انسان کی دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہیں تو پھر اکارڈنگ ٹو نیچر انسان ری ایکٹ کر سکتا ہے تو یہ ایک سائنٹیفک ریزن ہے لیکن بہت ہی حیرت انگیز بات ہے ایسو جسا بتاتے ہیں کہ مرد خاجہ سرا کا تعلق خاجہ سرا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ خاتون خاجہ سرا یا مرد خاجہ سرا یہ ایسے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے ظاہر جسمانی خد و خال یا پھر چال دھال سے اندازہ ممکن ہے لگایا جا سکے کہ اس کی جو زیادہ تر نشانیاں ہیں یا پھر خصوصیات ہیں وہ مرد سے ملتی ہیں یا ایک خاتون سے ملتی ہیں تو یہ مرد خاجہ سرا تھے ان کا تعلق ثوابی سے اور وہ پیشے کے لحاظ سے ایک نرس ہے یعنی یہ کام بھی وہ کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں مبینا طور پر دورانے دفتیش خاجہ سرا نے پولیس کو یہ بتایا کہ وہ شوکیا خاجہ سرا ہے شوکیا خاجہ سرا کیا ہوتا یہ نہیں بتا یعنی اس کا مطلب یا تو خاجہ سرا ہوتا ہے یا خاجہ سرا نہیں ہوتا شوکیا کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں مرحلہ بیچ کا نہیں ہوتا عشق ہوتا یا نہیں ہوتا شوکیہ کیا ہوتا یہ یہ نہیں پتا یعنی اس کا مطلب وہ خاجہ سرا نہیں ہے تو شوکیہ تو بھی آپ یعنی کسی کو پھنسانے کے لیے اپنی جال میں اپنی جال میں پھنسانے کے لیے یا اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو یہ ایک ہو سکتا ہے لیکن یہ شوکیہ ہو کیا نہیں ہوتا یا ہوتا یا نہیں ہوتا بارال وہ شوکیہ خاجہ سرا ہے اور اپنے دیرے میں خواتین کے لباس میں ملبوس رہتا ہے ہے لباس خواتین کا پہنتا ہے ہے مرد خاجہ سرہ یعنی ہوتا شوکیہ ہے یہ بڑی عجیب بات ہے اور اس کے بعد ایسو جو صاحب کے مطابق خاجہ سرہ کے دیرے سے خواتین کے میک اپ اور دیگر سامان کو بھی برامت کر لیا گیا ہے تو اس کا مطلب بیسے غزر سفر کے لیے یا بہت سے اور معاملات کے لیے وہ خواتین کا روپ دھارتا ہے لیکن وہ شوکیہ طور پر مرد ہو چکا ہے اور یہ عجیب سی بات ہے بہرحال اشفاق خان یہ بتاتے ہیں کہ لڑکی کے بیان کے مطابق اسے مرد خاجہ سرہ کے بارے میں تمام باتوں کا پہلے سے علم تھا تو یعنی لڑکی اپنی رضا خوشی کے ساتھ اپنی ول کے ساتھ وہاں پہنچی ہے جو پولس بتا رہی ہے خاجہ سرہ کا مزاج خواتین جیسا تھا یعنی مزاج وہ خواتین سے ملتا جلتا اور آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے اگر میڈیا کی فیشن انڈسٹری میں آپ نے کام کیا ہو جو میک اپ آرٹسٹس ہوتے ہیں ان کا جو مزاج ہوتا ہے وہ خواتین سے بڑا ملتا جلتا ہے اور یہ حیرت انگیز طور پر ان میں مشابہت پائی جاتی ہے خواتین کے ساتھ اور اس کے علاوہ لڑکی نے دوران تفتیش مزید بتایا کہ وہ محفوظ زندگی کے لیے خاجہ سرہ کے ساتھ شادی کے خواہش مند تھی اور اب ظاہر ہے دونوں کا جو طبی معاینہ ہے وہ مکمل کیا جا چکا ہے پولیس یہ کہتی ہے کہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا کہ لڑکی اور خاجہ سرہ نکاح کو چھپا رہے ہیں یا پھر ابھی تک ان کا نکاح نہیں ہوا یعنی نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا ہے کیا نکاح ہو سکتا ہے اس صورت میں یہ بڑی مشکل بات ہے ٹریکی بات ہے اس حوالے سے مزید تفتیش کی جاری ہے ایسے چو یہ بتاتے ہیں کہ لڑکی کئی دنوں تقریباً تیرہ روز سے یہ تیرہ دن ہو چکے ہیں اس واقعے کو خاجہ سرہ کے ڈیڑے پر اس کے ساتھ رہ رہی تھی اشفاق یہ بھی بتاتے ہیں کہ پولیس نے خاجہ سرہ اور لڑکی کا طبی معاینہ کروا لیا جس کی ریپورٹ آنا ابھی باقی ہے انہوں نے مزید بتایا کہ پولیس نے لڑکی کو دار علمان بھیج دیا جبکہ کیس کی مزید تفتیش جاری ہے حیرت انگیز تفصیلات اور ظاہر ہے اس میں میں اور آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ یہ واقعہ جنون ہے یا پھر اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ ابھی سامنے آنا باقی ہیں یا اس کے علاوہ کیا یہ نکاح ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا اور کیا یہ شادی ہو سکتی ہے یا ملن ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا بارک اور یہ لوگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال لکھیں اجازت دیگی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا